ہائے ایبریون کیسے ہیں آپ سر؟ آج دیکھیں گا آپ لوگ کے لیے ایک بہت پیارا سا ڈورمیٹ کا ڈیزائن لے کر آئی ہوں جو بلکل نیا ڈیزائن ہے آپ کو پہلے کہیں نہیں ملے گا اور جیسے کہ میں آپ کے لیے اسی طرح کی یونک پیٹرن لے کر آتی ہوں جو آپ کو پہلی باری دیکھنے کو میرے چینل پر ملتے ہیں یا کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آتے اور بہت ہی آسان پیٹرن لے کر آتی ہوں کہ آپ آرام سے بنا سکیں اور بگینرز کے لیے بھی بہت اچھ اچھے ڈیزائن میرے چینل پر آپ کو مل جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں گا آج اس کو ہم یہاں پر دیکھیں گا دو کلر میں بنائیں گے آپ چاہیں تو اس کو ملٹی کلر میں بھی بنا سکتے ہیں یعنی کہ الگ الگ کلر کی پتیاں بنا سکتے ہیں اور اس کو یہاں پر دیکھیں گا میں نے چوبیس فندوں پر بنایا آپ کو فندوں کا حساب میں آپ کو آگے بتا دوں گی کہ آپ کو فندوں کو کس طرح سے رکھنا ہے تو یہاں پر اس کو میں دیکھیں گا دو کلر کے ساتھ بنا رہی ہوں بہت ہی پیارا اور سندر سا دور میٹ کا ڈیزائن ہے آپ اس کو اس سے بڑا بنانا چاہتے ہیں تو بڑا بھی بنا سکتے ہیں بس آپ کو فندے اس حساب سے رکھنے ہیں یہ جوڑے کے حساب سے ہوں اور فندے ہمارے تین حصوں میں برابر بڑھ جائیں اس حساب سے آپ کو فندے رکھنے ہیں تو یہاں پر دیکھیں گا اس کو میں دیکھیں گا آٹھ پتی میں بناوں گی آٹھ پتی کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کریں گے چار پتی ہمارے گرین کی رہیں گے چار پتی ہمارے براؤن کی رہیں گے لیکن آپ کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے اس کی پتیوں کو کہ ہمیں کس طرح سے اس کی پتیوں کو بنانا ہے اور دیکھیں گا سلائی پر بھی آپ دھیان دیجئے گا کہ سلائی ہمیں اس کی اس طرح سے کرنی ہے کہ اس کی سلائی بلکل بھی نظر نہیں آنی چاہیے کہ تب ہی یہ دور میٹ ہمارا پیارا لائے گا تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گا بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا آپ کو اچھے سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے اس دور میٹ کو کس طرح سے بنایا ہے تو چلی پرینڈز ویڈیو کو شروع کریں گے اور اس دور میٹ کو بنانا سیکھیں گے بس میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں برابر میں بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے پریز کر لیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا تو فرینڈز چلیے جلدی سے سٹور میٹ کو بنانا سیکھتے ہیں اس کے لئے دیکھیں ہم نے یہاں پر یہ دو کلر کی بھولی ہے یہ دیکھیں گا براؤن ہے اور یہاں پر یہ میں نے گرین کلر کی پہلی ہے اور اس کے لئے یہاں پر دیکھیں گا 9 number کی بھولی ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم اس میں پھندے ڈالیں گے آپ کو دونوں ڈالل Leonard سے پھندے ڈالنے میں سب سے پہلے میں پہ لیکھیں گا پر ہمتے کلر سپندے ڈالنےawi یہ دیکھیں گا یہاں پر ایک نارڈ ڈالیں گے یہ دیکھیں گا اس طرح سے نارڈ پڑھانے کے بعد یہاں پر دیکھیں گا ہمارا ایک بندہ بن گیا اب دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ بندے ہم نے اس سے دیکھی گا براؤن کلر سے ڈالے ہیں اب یہاں سے ہم اس میں گرین کلر لگائیں گے گرین کلر کے ساتھ بھی ہم بندے ڈالیں گے جتنے بندے آپ نے براؤن سے ڈالے ہیں آپ کو اس کے ڈبل ڈالنے ہیں یہاں پر یہ دیکھئے گا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ تو دیکھئے گا دھیان سے آٹھ پندے ہم نے یہ براؤن سے ڈالے تھے اور ہم نے سولہ پندے ہی گرین کلر سے ڈالے ہیں یعنی کہ جتنے پندے یہاں پر رکھنے ہیں اس کے دھولیں ہمیں یہاں پر رکھنے ہیں اگر آپ یہاں پر دس پندے رکھیں گے تو آپ کو یہاں پر بیس پندے رکھنے ہوں گی اگر آپ یہاں پر اور بڑا بنا رہے ہیں بڑے سائز کا یہاں پر بیس پندے رکھنے ہیں تو آپ کو یہاں پر چالیس پندے رکھنے ہوں گے تو اس طرح سے آپ پندوں کو جوڑے کی ساپ سے رکھیں گے اور جب پندوں کو آپ یہاں پر جتنے پندے ڈالیں اس کے ڈبل آپ کو یہاں پر ڈالنے ہیں تو یہاں پر دیکھے گا میں اسے چاپس فندوں سے بنا رہی ہوں آٹھ فندے میں نے براؤن سے ڈال لیے اور سولہ فندے میں نے گرین سے ڈال لیے اب دھیان سے دیکھے گا کیا کریں گے اب دیکھے گا یہ رائٹ سائیڈ ہے یعنی کہ پہلی سلائی جائے گی وہ ہماری رائٹ سائیڈ سے آئے گی یہاں سے دیکھے گا ہم سارے فندے بنائیں گے یعنی کہ جو فندے گرین کے ہیں وہ گرین سے بنائیں گے اور جو بھندے براؤن کے ہیں براؤن سے بنائیں گے یہاں سے دیکھے گا یہ سولہ بھندے گرین کے ہیں تو گرین سے بنائیں گے اور پہلی سلائی کو ہم بہت دھیان سے بنائیں گے تاکہ ہمارے بھندے یہاں سے کھڑے نہیں اس طرح کے بھندے آپ چپے ڈالیں تو پہلی سلائی کو تھوڑا ناربن بہت دھیان سے بنائیں یہ دیکھے گا یہاں تک دیکھے گا ہم نے سب ہی بھندے گرین سے بنائے اب یہ والے بھندے ہیں ان کو براؤن سے بنائیں گے تو دیکھیں گا یہ رائٹ سائیڈ ہے تو دھاگے کو پیچھے لے جائیں گے اور پیچھے سے ہی دھاگے کو پروس کر کے یہاں سے دیکھیں گا ہم براؤن دھاگے کو آگے لائیں گے یہ دیکھیں گا اور یہاں سے براؤن کے ساتھ بناتے ہو جائیں گے بلاسٹ کے پھندے کو ہم سیدھا بنا لیں گے تو اس طرح سے دیکھیں گا یہ ہماری سیدھی طرف سے سلائی آگئی ہے اس کو آپ کو دھیان سے کرنا ہے یہ رائٹ سائیڈ ہے تو آپ کو دھاگے کو پیچھے لے جا کر ہی کروس کر کے آگے لائنا ہے نہیں تو آپ کو یہاں سے پائیدان خراب ہو جائے گا آپ دیکھیں گا ان کی سلائی میں کیا کریں گے دھیان سے دیکھیں گا ایک پھندہ بغیر بنا اتاریں گے یہاں سے دو تین چار پانچ شے سات سات بھندے ہم یہاں پر پھراؤن سے بنا لیں گے یہ ایک پھندہ گرین سے کریں گے یہاں سے دیکھیں گا گرین سے کرتے ہوئے اب ہمیں یہاں سے کرین سے بنا لیں گے اور لاسٹ میں دو پھندے بغیر بنا چھوڑیں گے یہ دیکھیں گا یہ دو پھندے بغیر بنا چھوڑ دیں گے یہاں سے واپس ہو جائیں گے اور سیڈی سائیڈ میں آئیں گے سیڈی سائیڈ میں جو پھندے جیسے ہیں ایسے بنایں گے سیڈی سائیڈ میں کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے جو پھندے جیسے ہیں ایسے بنا لیں گے یعنی کہ یہ پھندے ہمارے گرین کے ہیں گرین سے بنائیں گے یہ دیکھیں گا دھاگے کو بیچ سائیڈ میں لے جا کر راؤن کلر کے دھاگے کو آر سے دیکھیں گے کروس کر کے لائیں گے کروس ضرور کیجئے گا نہیں تو بیچ میں ہول بن جائے گا اب یہاں سے پھر سیاسی بنائیں گے لاسٹ کے بھندے کو ہمیں سیدھا ہی بنانا ہے یہ دیکھیں گا اس طرح سے اب یہاں سے دیکھیں گے امٹی سلائی ایک بھندہ بغیر گناہ اتاریں گے اسے دھاگے کو دیکھیں گے یہاں پر سیکیور کر لیں گے اور یہاں سے دو تین چار پانچ چھ پندے ہم نے یہاں پر دیکھیں گے ایک بھندہ گرین سے کریں گے یعنی ہر بھارہ میں ایک ایک بھندے کو یہاں پر گرین سے کرتے ہوئے جانا ہے تو یہاں بھراؤن کے بھندے ہمارے کم ہوتے جائیں گے ابھی دیکھیں گے یہ والے دھاگے کو ہم یہاں پر سیکیور کر لیں گے اور یہاں سے پھر سے ہمیں ایسی گرین سے بناتے ہوئے جانا ہے اور لاسٹ میں دو پندے بغیر بنے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں گے سیری سائیڈ میں پھر سے جو پندے جیسے کلر کے نظر آئیں گے ایسی بنا لینے ہیں یہاں سے جو پھندے گرین کے ہیں وہ گرین سے ہی بنائیں گے اور جو پھندے براؤن کے ہیں وہ براؤن سے بنائیں گے اب دیکھیں گا انٹی سائی پھر سے ایک پندہ بغیر بنے اتارتے ہوئے دو تین چار پانچ پندے براؤن سے بنائیں گے اور یہاں سے ایک پندہ گرین سے کرتے ہوئے باقی کے پندے گرین سے بنائیں گے اب پھر سے یہاں پر دیکھیں گا ہم لاسٹ میں دو پندے بغیر بنے چھوڑ دیں گے تو اس طرح سے ہمیں ہر بار بلاسٹ میں دو دو پندے بغیر بنے چھوڑنے ہیں یہ دیکھیں گا دو پندے بغیر بنے چھوڑ دیں گے یہیں سے واپس ہو جائیں گے اور سیدھی سائی میں جو پندے جس کلر کے نظر آئیں گے اسی کلر سے بناتے ہو سائی کو کمپلیٹ کریں گے ان کے سرائے دیکھیں گا پھر سے ایک پندہ بغیر بنے اتارتے ہوئے دو تین چار چار بندے براون سے بنائیں گے اب یہ ایک پندہ گرین سے کرتے ہوئے باقی کے پندے گرین سے بنائیں گے یہ دیکھیں گا اور لاسٹ میں دو پندے بغیر بنے چھوڑ دیں گے سیدھی سائیڈ میں جائیں گے جو پندے جس کلر کے اسے کلر سے بنا لیں گے اکٹے سرائے دیکھیں گا ایک پندہ بغیر بنے اتاریں گے یہاں سے دو تین تین پندے براون سے بنائیں گے اب یہاں سے گرین سے بناتے ہو جائیں گے دیکھیں گا پھر سے یہاں پر دو پندے بغیر بنے چھوڑ دیں گے اور یہاں سے واپس ہو جائیں گے اور سیدھی سائیڈ کو کمپٹیٹ کریں گے یہاں پر دیکھیں گا ایک پندہ بغیر بنے اتاریں گے دو پندے بنائیں گے براون سے باقی کے پندے گرین سے بنائیں گے دو پندے بغیر بنے چھوڑ دیں گے اب سیدھی سائیڈ میں آ جائیں گے اور جو پندے جس کلر کے اسی کلر سے بنائیں گے امپٹی سائیڈ دیکھیں گا ایک پندہ بغیر بنہ اتار دیں گے اب یہاں سے دیکھیں گا پاقی کے پندے گرین سے بنائیں گے اور لاسٹ میں دو پندے بغیر بنے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں گا یہاں سے واپس ہو جائیں گے اور سیدھی سائیڈ کو دھیان سے دیکھیں گے گرین کی پندے ہم گرین سے بنائیں گے لاسٹ میں ایک پندہ ہمارا براون کا ہے تو ہم اسے براون سے بنائیں گے یہ دیکھیں گا اس طرح سے اب بھٹی سائی دیکھیں گے یہاں پر ہمارے دیکھیں گے یہ لاسٹ پندہ ہے براون کا تو اسے بھی ہم گرین سے کر لیں گے اور یہاں سے ہم گرین سے بناتے ہو جائیں گے اور لاسٹ میں دو پندے بغیر بنے چھوڑ دیں گے سیدھی سائیڈ میں آ جائیں گے سیدھی سائیڈ میں اب یہ سارے پندے ہمارے گرین سے ہیں تو گرین سے ہی بنا لیں گے یہ دیکھیں گا آپ دھیان سے دیکھیں گا ہم نے یہاں پر دیکھیں دو چار چھ آٹ دس بارہ چودہ سولہ پندے یہاں پر دو دو کرتے ہوئے چھوڑ دیا ہیں اور یہاں پر ہمارے آٹھ بندے ہیں یہاں سے دیکھیں گا سولہ پندے ہم نے چھوڑے ہیں اور آٹھ بندے ہمارے رہ گئے ہیں اب دیکھیں کیا کرنا ہے یہاں سے دیکھیں گا ایک پندہ بغیر بنا اتاریں گے یہاں سے دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ بندے ہم نے یہ بنا لئے اب اس میں دو بندے ایڈ کریں گے یہ دیکھیں گا اس طرح سے یہیں سے واپس ہو جائیں گے اور سیتی سلائے میں یہ سارے بندے ہم گرین سے بنا لیں گے اب دیکھیں گا انٹی سلائی ایک پندہ بغیر بنا اتاریں گے دو تین اور یہ والا دھاگہ بھی ہم سات میں لے کر جائیں گے چار پانچ چھ سات آٹھ دس اور یہاں سے دیکھیں گا گرپ ہے تو یہاں سے ایک پندہ اٹھا لیں گے یہ دیکھیں گے اور اگلے پندے کے ساتھ دو کا ایک کر دیں گے ایک پندہ اور بنا لیں گے تو اس طرح سے پھر اس سے ہم نے دو پندے ایڈ کر لئے اور یہاں سے واپس ہو جائیں گے یہ والا پندہ آپ کو بغیر بنا اتاردينا ہے اور باقے کے پندے جیسے بنا رہے تھے ایسے بنایں گے ایک بار پھر سے مقابلہ و تینگے اور یہاں سے فندوں کو بناتے ہو جائیں گے اور لاسٹ میں دو فندے ایڈ کریں گے یعنی کہ اس طرح سے ہم نے دو دو فندے چھوڑے تھے اب ہمیں ہر یہاں پر انٹی سلائی میں دو دو فندے ایڈ کر لینا ہے اور دھیان رکھنا ہے آپ کو کہ گیپ ہے تو گیپ کو بھرنے کے لیے یہاں سے فندہ کھائیں گے اور دو کا ایک کریں گے یہ والا فندہ بنا لیں گے تو اس طرح سے ہمیں ہر بار یہ دو دو فندے ایڈ کرتے ہو جانا ہے تو یہاں سے میں کر لیتی ہوں پھر آپ کو دکھتے ہوں تو یہاں پر دیکھے گا اس طرح سے دو دو کرتے ہیں ہم نے یہاں پر دیکھے گا سارے پھندے اس میں add کر لیا ہیں یہاں سے دیکھے گا اب سیدھی سیلائی میں دیکھے گا ایک پھندہ بغائر گناہ اتاریں گے اور یہاں سے سارے پھندے ہم ایسی ہی بنا لیں گے یعنی کہ اس سیلائی کو ایسی سن پر بنا لیں گے لازٹ کے پھندے کو جیسے بنا رہے تھے سیدھا ایسے ہی بنائیں گے تو یہاں پر دیکھیں گے اس طرح سے ہماری ایک پتی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب نیکسٹ پتی کے لیے دیکھیں کیا کریں گے اور دیکھیں یہاں پر ہم نے دھاگے کو اس طرح سے ساتھ ساتھ دے کر جانا ہے برانگ پرار کا دھاگا اب دیکھیں گے دھیان سے یہاں سے دیکھیں گے کیا کرنا ہے ایک پھندہ بغیر گناہ اتاریں گے دو تین چار پچ چھ سات آٹھ بغیر بران driven سے بنائیں گے اب ہم یہاں پر گرین سے بنائیں گے اور باغع کے بھندے ہم یہاں پر بران سے بنائیں گے یعنی کہ جو سولہ بھندے ہمارے ہیں یہاں پر براون سے بنائیں گے جیسے ہم نے بھندے ڈالی تے اسی طرح سے ہمیں یہاں پر نیکسٹ پتی کو سٹارٹ کرنا ہے سی جی سائیڈ میں دیکھئے گا جو جیسا بندہ نظر آئے گا ایسے بنائیں گے براؤن کے بندے براؤن سے بنائیں گے گرین کے گرین سے اور فرس ٹرالے بندے کو بغیر بنا اتاریں گے یہاں سے دیکھئے گا اس طرح سے اور جو جیسے نظر آئیں گے بندے یعنی کہ جس کلر کے اسی کلر سے بنائیں گے یہ دیکھئے گا اس طرح سے اب ایک بندہ بغیر بنا اتاریں گے اور یہاں سے دو تین چار پانچ شہ سات بندے ہم گرین سے بنائیں گے اور ایک بندہ یہ براؤن سے کر لیں یعنی کہ اب ہمیں ایک ایک بندہ ادھر براؤن کا کرتے ہوئے جانا ہے اور یہاں سے بناتے ہوئے جائیں گے اور لاسٹ میں اس سلائے سے ہمیں دو دو بندے چھوڑنا ہے یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو سٹائٹنگ سے بتایا صرف ہم نے یہاں پر کلر کو چینج کر دیا ہے یہاں یہ لوگی والا براؤن یہاں پر یہاں گرین بن گیا ہے اور یہاں سے جو گرین کے پندے تھے یہ براؤن کے بن گئے ہیں باقی وہی رہے گا طریقہ اس کا کہ یہاں سے دو دو پندے آپ کو چھوڑنے ہیں اور یہاں میں سے ٹک فندہ براؤن کا ادھر کرتے ہو جانا ہے جب تک کہ سارے پندے گرین کے آپ نہیں ہو جاتے ہیں تب تک ہمیں ایسی بنانا ہے پیٹرن کو اس کے بعد جب ہمارے سارے پندے براؤن کے ہو جائیں گے ہم دو دو پتی کو لیتے ہو جائیں گے تو اس طرح سے ہماری پتی بنے گی یہ دیکھے گا اب ہم آپ کو دکھاتے ہوں میں نے اسے کتنی پتی پور بنایا ہے تو یہاں پر دیکھے گا اس طرح سے بناتے ہیں میں نے اس میں اٹھ پتیاں بنانی ہے اور جب ہم پتیوں کو اس طرح سے بناتے ہیں تو دیکھیں کہ کتنا پیارا سا یہ ڈیزائن بن کر آتا ہے اس طرح سے دیکھے گا اب یہاں پر دیکھے گا دھیان سے دیکھے گا اس ہے جب والا زہن پتی تھی تو یہاں سے ہم دیکھیں گا Holly اسimher cái دھیان سے دیکھے گا اب آپ لوگ لگ پر گیپ ہے تو یہاں سے بھندے کو اٹھا لیں گے اور یہاں سے دیکھیں گا تین کا ایک کرتے ہوئی یہ دیکھیں اب یہ لاسٹ کے دو کا ایک کر دیں گے اس طرح سے تاکہ آپ یہاں پر گیپ ہے تو گیپ میں آپ بھندے کو ضرور اٹھائیے گا نہیں تو یہاں سے آپ کا ہول بن جائے گا تو یہاں سے دیکھیں گا میں اس میں سے دھاگے کو نکال دیتی ہوں اور یہی پر میں دھاگا سلائی کا میں نے دھاگا بھی لے لیا ہے تو اس طرح سے ہم یہاں سے پکا کر دیں گے اب ہمیں اس کی یہاں سے دیکھے گا سلائی کرنی ہے تو یہاں سے دیکھے گا آپ لوگ یہ دیکھے گا اس طرح سے ملاتے ہیں ہمیں اس کو سلنا ہے ہماری یعنی کہ ہاں پتی ادھر ہے جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اب جب ہم سی لیں گے تو یہ پھول پتی بن جائے گی تو یہاں سے سلائی کریں گے اس کی تو یہاں پر دیکھے گا جیسے سلتے ہیں ہم ہمیشہ ایسے ہی سلائی کریں گے اس کی یہاں سے دیکھے گا بالکل آپ کو فرسٹ سے سینہ ہے بلکل اس کو دیکھے گا اس طرح سے کرتے ہوئے یہاں سے اس کو اس طرح سے ملاتے ہوئے سینیں گے یہاں سے میں اس کو سین دیتی ہوں last تک پھر آپ کو دکھاتے ہوں سیننے کے بعد تو اس طرح سے ہمائنی آیا ہے اس کی سینہ کمپلٹ کر دی اور یہاں سے بھی ہول کو میں نے اس کے بھر دیا ہے تو اس طرح سے بن گیا ہے ہمارا ہے دورمیٹ